السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفعہ ام آباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر سترہ میں پارے گا دسمہ رکو ہے جس کے اندر تین آیت ہیں سورہ حج سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 تک عوض باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخر الذین آمنوا مل الصالحات جنات انتجری من تحت الانہار بے شک اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہر بیتی ہیں جہاں انہیں سونے کے کنگن اور موٹی کے زیور پہنائی جائیں گے اور وہاں ان کا لباس رشمی ہوگا وَحُدُوا الَا الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَحُدُوا الَا سْرَاتِ الْحَمِيدِ اور دنیا میں ان جنتیوں کو پاقیزہ بات یعنی کلمہ طیبہ لا الہی للہ محمد الرسول اللہ کی توفیق مل گئی اور وہ جنتی لوگ تعریف کے لائق یعنی بڑی خوبیوں والے اللہ کے راستے تک پہنچ گئے تھے بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اسلام قبول نہیں کیا ہے اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے رکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لئے بنایا ہے جس میں وہاں کے رہنے والے اور باہر سے آنے والے سب لوگ برابر ہیں اور جو کوئی بھی اس مسجد حرام اور اس کے آس پاس کے سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم کفر و شرک اور بیدت کا راستہ نکالے گا تو ہم اسے دردناک بہت تکلیف والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے ناظرین اکرام آسان درسے قرآن کے اندر آج سترہم پاری کا دسمہ رکوع ہے جس کے اندر تین آیت ہیں آیت نمبر 23 آج کا جو درس ہے وہ نیک لوگوں کے بارے میں ہے اور ان کے آمال کے بارے میں ہے اور جنت کے اندر جو انعام ملے گا ان لوگوں کے انعام کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل کرے گا جنت میں کل لوگوں کو آمنو جو ایمان لا ہے وہ آملو صالحات اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے یاد رکھیے گا ایمان لانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا صرف کافی نہیں ہے بلکہ نیک عمل کرنا ضروری ہے نماز کی پابندی روزے کی پابندی زکاة کی پابندی حج کی پابندی اور جتنی خوبیاں سب کی پابندی برائیوں سے بچنا بہت ضروری ہے یاد رکھیے گا ایمان لانا کیا ہے ایک پاسپورٹ ہے اور نیک عمل کیا ہے ویزا ہے اچھا ویزا لگائی ہے تب نہ فائدہ ہوگا آیت نمبر 25 پہ غور کیجئے جو لوگ اسلام میں آنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ روکتے ہیں اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں صحیح منحج کو اپنانے سے روکتے ہیں تو جو لوگ روکتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے یاد رکھیے گا روکنے کا حق نہیں کیونکہ اسلام اللہ کا ہے سورہ علیمران سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس کہ اللہ کے نزدیک دین اصل جو ہے وہ دین اسلام ہے اور دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 256 لا اقراح فدین دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اللہ جس کا سینہ چاہتا اسلام کے لئے کھولتا ہے کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اللہ جس کو چاہے اسلام کا راستہ دکھا دے دنیا میں کوئی بھی اسلام کا راستہ دکھانے والا نہیں ہے تو جو لوگ سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں اس کو لوگ روک رہے ہیں ڈران رہے ہیں دھمکا رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے ان کے لئے دردناک عذاب ہے لیکن ایسے لوگ اپنے سماج میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں آپ دیکھئے گا کہ لوگ آنا چاہتے ہیں حق بات کو قبول کرتے ہیں سب کو جانتے ہیں لیکن سماج سے ڈرتے ہیں تو جو لوگ ڈران رہے ہیں یا جن کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے آپ غور کریں صحیح مسلم کتاب الیمان حدیث نمبر 24 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچابو طالب کے پاس آئے روح نکلنے کا وقت ہے کان میں بولنے چجا جان بول دیجئے لا الہ الا کل قیامت کے دن میں آپ کے لئے اللہ سے حجت قائم کرلوں گا لیکن دو گروہ گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل اور عبداللہ بن نبی امیہ ہر جگہ اسی لوگ گھومتے رہتے ہیں جو لوگ سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں آخری دم تک بھی ان کو آنے نہیں دیتے تو ان لوگوں نے بار بار کہا کیوں اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دو گے بالاخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے رہے تو ان کی روح نکلی ابو طالب بھی تو کہا میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں تو جو لوگ سیدھے راستے پر آنے سے رکتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے والمسجد الحرام اور خانہ کعبہ سے رکتے ہیں مسجد حرام اس سے کچھ لوگوں نے مراد لیا خانہ کعبہ اور کچھ لوگوں نے کہا پورا حرم ہی مراد ہے خانہ کعبہ کے اردگرد جو پورا حرم ہے وہ مراد ہے پورا حرم مراد ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ مسجد حرام کے مکانات اور زمین کا کوئی مالک نہیں ہے اس لئے ان کی کوئی خرید و فروقت نہیں کر سکتا کراہ بنے دے سکتا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے جائز نہیں ہے اس لئے آدمی جو بھی آئے گا حج کرنے آئے عمرہ کرنے آئے جہاں چاہے جس جگہ چاہے ٹھار جائے دوسری رائے یہ ہے کہ مسجد حرام کے اردگرد کی جتنی زمین ہے مکانات ہے یہ کسی کے خاص ملکیت ہو سکتی ہے آدمی حق رکھ سکتا ہے اس کو بیس سکتا ہے کراہ پر لگا سکتا ہے البتہ وہ مقامات جو مناسق حج ہیں جیسے عرفات کا میدان ہے منا کا میدان ہے مزدلفہ کا میدان ہے تو یہ میدان اور یہ سب چیزیں وقف عام ہیں عام طریقے سے وقف ہے اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا کوئی قرائے پر نہیں دے سکتا لے نہیں سکتا اور یہاں خاص ملکیت نہیں چلے گی یہ سرے سے اب اختلافی نہیں رہا کہ مسجد حرام کی جو چیزیں ہیں بلڈنگیں ہیں وہ آپ قرائے پر دے سکتے ہیں لے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن عرفہ کا میدان مزدلفہ کا میدان اور منا کا میدان کوئی بھی مسجد حرام کے اندر سیدھے راستے سے ہٹ کر ظلم کرے گا کفر کرے گا شرک کرے گا کوئی بیدت کا راستہ نکالے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو ظلم سے مراد کفر ہے شرک ہے بیدت ہے خرافات ہے کوئی بھی وہاں جا کر غلط کام کرے گا تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے تو اسے بچنا چاہیے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حملو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ